نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلِ بیٹ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم عمروی ایک بار پھر وقارِ سخن پرگرام کے ساتھ حاضر ہے ناظرین محمد کی عظمت محمد کا رتبہ محمد کی عظمت محمد کا رتبہ کوئی اس کے بارے میں کیا جانتا ہے محمد کی عظمت محمد کا رتبہ کوئی اس کے بارے میں کیا جانتا ہے خدا کو رسولِ خدا جانتے ہیں رسولِ خدا کو خدا جانتا ہے ناظرین وقارِ سخن کے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ایک لائف جشن دکھایا تھا جو جشنِ یومِ ولادت و سعادت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب العلمِ ناصر عباس صاحب کی جانب سے منقض کیا گیا تھا وہ لائف جشن آف سے شیئر کیا تھا لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے ہم پچھلے اپیسوڈ میں پورا جشن آف سے شیئر نہیں کر سکے تھے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور اہم ناتخوان حضرات نے ناتیں پیش کی ہیں اور شورا حضرات نے کلام پیش کیا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ خاص حصہ اس کا آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ سے شیئر کریں تو ناظرین آئیے ہم اس وقت آپ کو ایک ایسی خوبصورت آواز میں خوبصورت ناتیں سنوائیں جو اپنی آواز اور اپنی ناتخوانی اور نوخانی کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں جہاں ایک طرف وہ تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں ایک یونیورسٹی میں رہ کر تو دوسری طرف وہ ذکر اہلِ بیت میں مصروف نظر آتے ہیں ان کا نام ہے ایس ایم کازیم صاحب ایس ایم کازیم صاحب کا تعلق بنیادی طور پر دھوڑلی سے ہے اور وہ دیلی میں ہی مقیم ہے تو ایس ایم کازیم صاحب سے سماعت فرمائیے یہ ناتِ سرورِ کائنات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک ہماری بہن ہے ان کا ایک کلامے میں بس دو شیر اسماغر کی مطلع اور ایک شیر اور اس کے بعد دعا اجازت پھولا آیتیں کرتی ہے مہبور بے خدا کا تذکرہ آیتیں کرتی ہے مہبور بے خدا کا تذکرہ مقصدِ قرآن ہے ذاتِ مصطفیہ کا تذکرہ مقصدِ قرآن ہے ذاتِ مصطفیہ کا تذکرہ آیتیں کرتی ہے مہبور بے خدا کا تذکرہ آیت esqueسٹرہ مہبور 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 مہتaku مہبور مطفیٰ و مرتضاء مجتبہ فاطمہ تذکرہ ان کا کرو ہوگا خدا کا تذکرہ تذکرہ ان کا کرو ہوگا خدا کا تذکرہ ان کے صدقے میں بنے ہیں دو جوان کی سلوازتیں ان کے صدقے میں بنے ہیں دو جہاں اس واسطے زرے زرے میں ہے شاہ دو زرہ کا تذکرہ زرے زرے میں ہے شاہ دو سرہ کا تذکرہ نا تیرم کی سن کے ہے سب مومنوں کی یہ دعا نا تیرم کی سن کے ہے سب مومنوں کی یہ دعا حشر تک کرتے رہے ہم مطفیٰ کا تذکرہ حشر تک کرتے رہے ہم مطفیٰ کا تذکرہ اللہم صلی اللہ محمد محمد دیکھا ناظرین آپ نے اسے مقازم صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے اور کتنی خوبصورت نات انہوں نے اپنی ایک بہن کی لکھی ہوئی نات پیش کی ہم نے ان سے ایک فرمائش کی ہے کہ وہ اس وقت ایک نات اور اس پروگرام میں پڑھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ نات سمات فرمائیے اسے مقازم صاحب سے یہ نات سرور کائنات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اور یہ دو شیر اس کے میں سنانا چاہوں زیادہ نہیں کیونکہ ابھی یہ بہت شورت نہیں ہے اور سلم بھائی کو بھی سننا چاہیں گے نہیں ہے انہوں نے ان کا سانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں نہیں ہے ان کا سانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں نہیں ہے ایسا بے نسل بنایا ہے کہ سایا ہی نہیں ہے ان کا سانی خالق نے بنایا ہے کہ سایا ہی نہیں تنکم ان کا سانی ان کا سانی کوئی خالق کی دیرہن چاہوں نے بنایا ہے ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی جلوہ آرائی ہوئی پرتا گرائی ہی نہیں جلوہ آرائی جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے یہ شرف اور کسی نے کبھی پایا ہی نہیں یہ شرف اور بولے جبریل کے اب حکم ہے کیا میرے لیے بولے جبریل کے اب حکم ہے کیا میرے لیے میں نے اس جان سے قدم آگے بڑھایا نہیں میں نے اس جان سے قدم آگے بڑھایا ملائک بڑھایا ملائک بڑھایا ہم میں وعدے ہوں گے راز کی بات ہے غیروں کو بڑھایا بھی نہیں راز کی بات ہے ان کا سانی سبانا اللہ اللہم صلی اللہ محمد ناظرین یہ تھے ایس ایم کازیم صاحب جو بارگاہ رسالت مام میں حدیعہ نات پیش کر رہے تھے اپنے خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں انہوں نے نات خانی کی آئیے اب ہم چاہیں گے کہ ایک اہم شاعر اہلِ بیت کے حضور پہنچا جائے اور وہ ہیں شاعر اہلِ بیت جناب کلیم ازغر بجنوری صاحب کلیم ازغر صاحب یوں تو اپنی شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں حسینی دنیا میں خصوص طور سے اپنی پہچان رکھتے ہیں کیونکہ انہوں کے نوہے لکھے ہوئے جو نوہے ہیں وہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں اور نامور نوہ خان حضرات ان کے نوہے پڑھتے ہیں دوسری طرف وہ محفل میں بھی جب اپنا کلام پڑھ لئے ہوتے ہیں تو ان کا پڑھنے کا انداز بلکل جدا ہے اور بڑے جوش اور بڑے عقیدت کے ساتھ وہ جب کلام پڑھتے ہیں تو وہ جشن کا محول بلکل دیکھنے لائق ہوتا ہے تو آئیے سماعت فرمائیے کلیم ازغر صاحب سے ان کا یہ کلام جو انہوں نے بارگاہ رسالت محب میں پیش کیا اللہم سلیلہ محمد والے محمد اور سلیم صاحب دیکھیں میں چار مصرے پہلے آج کا جو حق ہے بہرحال حقائق کے طور پہ پیش کرتا ہوں پہلے ملاحظہ ایک سلوات کا سہارا دیتے ہیں اللہم سلیلہ محمد والے محمد پیش کرتا ہوں پہلے یہ مسئلے سننے کہ جس جگہ نورِ الٰہی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھیں تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے اتنے لوگ جن کے چاہے یہ کوویٹ کی وجہ سے اور اس کے قوانین پہ عمل کرتے ہو کہ کم لوگ ہیں لیکن پھر بھی کافی لوگ ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی اسی میں شریک رکھے میں پیش کرتا ہوں کہ جس جگہ نورِ الٰہی کے سوا کچھ بھی نہیں جس جگہ نورِ الٰہی کے سوا کچھ بھی نہیں اس ہجابِ نور سے دو نور پیکر دو نور پیکر آئے ہیں اور کیوں نہ دیکھیں چاند اور سورج زمین کو رشک سے کیوں نہ دیکھیں چاند اور سورج زمین کو رشک سے آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں اب یہ سب کے لئے شیر پیش کرتا ہوں کہ آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں اور ان کی عزت میں اضافہ ہوگا محفل میں جو لوگ ان کی عزت میں اضافہ ہوگا محفل میں جو لوگ احترامِ احمدِ مختار لے کر آئے ہیں احترامِ احمدِ مختار بہت بہت شکریہ آپ ادرات اس وقت میں پورے طور پر شامن ہیں دیکھیں ابھی جو میں نے ابھی ناصر بھائی کے حوالے سے ایک بات کہی اور دیکھیں ہمارے لئے سرپرستی ہے محفل حسن صاحب یقینات وہی ذمہ داری کے ساتھ وہ ہمارے صاحب شریک رہتے ہیں ان کی محبتیں ہمارے لئے ہوا ہے ان کی محبتیں میں یہاں سے چار مصر ناصر بھائی کے ہی حوالے سے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کر لے کہ اوروں کے لئے دل میں عیسار کا جذبہ ہو اوروں کے لئے دل میں عیسار کا جذبہ ہو دراصل یہی زندہ رہنے کی علامت ہے دراصل یہی زندہ رہنے کی علامت ہے اور اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے دیکھیں حضرات بہت جلدی جلدی یہ چند اشار ہیں اور ابھی جو بات مجھے کہنی تھی وہ سلیم صاحب نے کہہ دی دیکھیں چند اشار سلسلوار ہوتے چلے گا اتنے شیر مجھے مطلب اتنا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن مولانا آتا فرما دی ہے اور میرے اٹھنے سے پہلے تک اشار ہوتے رہے برحال آپ یقیناً آپ کے ازانے آلیہ یہ مجھے امید ہے کہ شامل رہیں گے آپ کی محبتیں نصیب ہوتی رہیں تاکہ میں تھوڑے سے یہ سب شیر کیونکہ دیکھیں کہ ایک مقصد ہے اس محفل میں جو پیغام رسول ہے وہ ہم تک موج جائے اہل بیعت کے خانوادے کا پیغام یہ ہمارے لئے سب سے بڑا سرمایہ ہے ایک سلوات کا سہارہ دیں اس کے بعد پیش کرتا ہوں چھوڑے رہیں گے انشاءاللہ تو میں پیش کر پاؤں گا پیش کرتا ہوں کہ گھٹ سنین صاحب پیش کرتا ہوں کہ گھٹ نہیں سکتا کبھی ان کی شرافت کا وقار ایک سلسلہ ہے ایک سبجیکٹ ہے پیش کرتا ہوں کہ گھٹ نہیں سکتا کبھی ان کی شرافت ان کی شرافت کا وقار جن کی نظروں میں ہے پیغمبر کی سیرت کا وقار جن کی نظروں میں ہے پیغمبر کی پیغمبر کی سیرت کا وقار اور آج بھی کرتا ہے اخلاق پیمبر کو سلام آج بھی کرتا ہے اخلاق پیمبر کو سلام تین سو تہرہ رسولوں کی رسالت کا وقار آج بھی کرتا ہے اخلاق پیمبر کو سلام آج بھی کرتا ہے اخلاق پیمبر کو سلام تین سو تہرہ رسولوں کی رسالت کا وقار اور جھوم اٹھی چرخ چہاروں کی بلندی فخر سے دیکھیں شیئر سنیں گے کہ جھوم اٹھی چرخے چہاروں کی بلندی فخر سے جس گھڑی پہنچا محمد تک نبوت کا وقار جس گھڑی پہنچا محمد تک جھوم اٹھی چرخے چہاروں کی بلندی فخر سے جس گھڑی پہنچا محمد تک محمد تک نبوت کا نبوت کا وقار اور اس زمین پر جب محمد نے رکھا پہلا قدم اس زمین پر جب محمد نے رکھا پہلا قدم رہ گیا مٹی میں مل کر جاہلیت کا وقار رہ گیا مٹی میں مل کر اس زمین پر دیکھیں میں نے عوارز کیا ہے کہ آپ قریب ہوتے چلے جائیں کہ شیئر سننے صرف توجہ ہاتھ میرے ساتھ رکھے پیش کرتا ہوں کہ رہ گیا اس زمین پر جب محمد نے رکھا پہلا قدم رہ گیا مٹی میں مل کر جاہلیت جاہلیت کا وقار اور آج بیٹی باپ کی زینت کہی جانے لگی آج بیٹی باپ کی زینت کہی جانے لگی دین پیغمبر سے پوچھو کیا ہے عورت کا وقار دین پیغمبر سے پوچھو آج بیٹی باپ کی زینت کہی جانے لگی دیکھیں اس بات کا اعتراف اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگیاں تشریف فرمائیں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ اشار شروع کی ہے کہ آج بیٹی باپ کی زینت کہی جانے لگی تین پیغمبر سے پوچھو کیا ہے عورت عورت کا وقار اور مال و ذر کیا ہے مگر مال خدیجہ کی قسم مال و ذر کیا ہے مگر مال خدیجہ کی قسم دین پر ہو خرص تو بڑھتا ہے دولت کا وقار مال و ذر کیا ہے مال و ذر کیا ہے مگر مال خدیجہ کی قسم دین پر ہو خرص تو بڑھتا ہے دولت کا وقار اور جن کے صدقے میں بنائی ہے خدانے کائنات جن کے صدقے میں بنائی ہے خدانے کائنات ان کے آگے کیا سلمہ کی حکومت کا وقار اللہ من کو بڑھتا ہے خدانے کائنات ان کے آگے کیا سلمہ کی سلمہ کی حکومت کا حکومت کا وقار اور غیر کے در پر نہیں جھکتے محمد کے غلام غیر کے در پر نہیں جھکتے محمد کے غلام یاد رکھتے ہیں ہمیشہ اپنی غیرت کا وقار یاد رکھتے ہیں ہمیشہ غیر کے در پر نہیں جھکتے محمد کے غلام یاد رکھتے ہیں ہمیشہ اپنی غیرت کا اور یہ پھر ایک پیغام ہے اس محفل کی طرف سے کہ یاد رکھتے ہیں ہمیشہ اپنی غیرت اپنی غیرت کا وقار اور دوستو یہ بات بھی دنیا کو بتلاتے چلو دوستو یہ بات بھی دنیا کو بتلاتے چلو نفرتوں کے قد سے اونچا ہے محبت کا وقار دوستو یہ بات بھی دنیا کو بتلاتے چلو دوستو یہ بات بھی دنیا کو بتلاتے چلو نفرتوں کے قد سے اونچا ہے محبت کا وقار اور دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں آیادت کے لیے دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں آیادت کے لیے ہے نبی کے ہر عمل میں آدمیت کا وقار ہے نبی کے ہر عمل میں دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں آیادت کے لیے ہے نبی کے ہر عمل میں آدمیت کا آدھ کے تاریخ سے آپ حضرات واقف ہیں شیر سنیں کہ دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں آیادت کے لیے ہے نبی کے ہر عمل میں آدمیت کا وقار اور بھوک کی شدت میں باندھے پیٹ سے پتھر مگر بھوک کی شدت میں باندھے پیٹ سے پتھر مگر کم نہیں ہونے دیا سبرو قنات کا وقار کم نہیں ہونے دیا خون کی شدت میں باندھے پیٹ سے پتھر مگر کم نہیں ہونے دیا سبرو قنات کا سبرو قنات کا وقار اور ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی پلٹا ہی نہیں ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی دیکھیں مسرا سنیے گا کازم میں شیئر پیش کرتا ہوں کہ ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی پڑھتا ہی نہیں ان کے فاقوں کی بدولت ہے سخاوت کا وقار ان کے فاقوں کی بدولت ہے ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی بھی پڑھتا نہیں ان کے در سے ہاتھ دیکھیں میں نے پہلے ارس کیا کہ دعات کا کوئی مطالبہ نہیں میری بات آپ تک پہنچنی رہے انشاءاللہ دیکھیں مقصدیت پر اس وقت جو ہے نظر ہے شیر پیش کرتا ہوں ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی پڑھتا ہی نہیں ان کے فاقوں کی بدولت ہے سخاوت کا وقار اور بن گئے ناقہ نبی شبیر و شبر کے لیے بن گئے ناقہ نبی شبیر و شبر کے لیے ساری دنیا دیکھ لے کیا ہے امامت کا وقار ساری دنیا دیکھ لے ساری دنیا دیکھ لے کیا ہے امامت کا امامت کا وقار اب یہ شیر سنیے گا کہ ساری دنیا دیکھنے کیا ہے امامت کا امامت کا وقار اور نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا دیکھیں ابھی بہت اچھے سلیم بھائی آپ کی ناعت کے شیر علیہ مرزا صاحب نے پڑھے اور یہ شیر پیش کرتا ہوں کہ نقش دیکھیں کوئی بات ترکیب ہو تو شامل ہو جائیے گا کہ نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا عرش کو بخشا نبی نے کیا قیامت کا وقار عرش کو بخشا نبی نے نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا عرش کو بخشا نبی نے کیا قیامت کا کیا قیامت کا وقار دیکھئے اللہ حضرت امام خمینی کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرمائے انہوں نے ایک یہ ہفتہ وحدہ کا وہ ہی نے آغاز کیا تھا اور یہ بہت بڑا ایک پہلو ہے اتحاد کا ہمارے لئے درس ہے اور اسی کے حوالے سے ایک شعر ہو گیا ہے بیش کرتا ہوں کہ نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچان آ گیا نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچان آ گیا عرش کو بخشا نبی نے کیا قیامت کا مقصود حسن صاحب قبلہ آپ کے حوالے سے میں یہ شعر بیش کرتا ہوں کہ عرش کو بخشا نبی نے کا وقار اور ہفتہ وحدت کی یجیتی میں آتا ہے نظر ہفتہ ناصر بھائی بہت محبتوں سے احتمام کرتے ہیں اور انہی کے ناصر بھائی کے حوالے سے شعر پہنچ جائے تاکہ مقصد پورا ہو سکے کہ ہفتہ وحدت کی یجیتی میں آتا ہے نظر ہفتہ وحدت کی یجیتی میں آتا ہے آتا ہے نظر احمد و جعفر کی تاریخِ بلادت کا وقار ہفتہ وحدت کی یجیتی میں آتا ہے نظر احمد و جعفر کی احمد و جعفر کی تاریخِ بلادت کا تاریخِ بلادت کا وقار اور جس طرح ادرت نے ثابت کر دیا قرآن کو شعر سنیں کہ جس طرح ادرت نے ثابت کر دیا قرآن کو ویسے ہی قرآن سے ثابت ہے ادرت کا وقار ویسے ہی قرآن سے ثابت ہے ویسے ہی قرآن سے ثابت ہے ادرت کا وقار اور پڑھ رہے ہیں نوکِ نیزہ سے کٹے سر آیتیں پڑھ رہے ہیں نوکِ نیزہ پر پڑھ رہے ہیں نوکِ نیزہ پر کٹے سر آیتیں دیکھ ظالم یہ ہے قرآن کی تلاوت کا وقار دیکھ ظالم یہ ہے قرآن کی پڑھ رہے ہیں نوکِ نیزہ پر کٹے سر آیتیں دیکھ دیکھیں تھوڑے شعر میں نے ابھی عرص کیا تھا کہ یہاں تک شعر ہوتے رہے پیش کرتا ہوں کہ پڑھ رہے ہیں نوکِ نیزہ پر کٹے سر آیتیں دیکھ ظالم یہ ہے قرآن کی تلاوت کا وقار اب شیر سنیں کہ دیکھ ظالم یہ ہے قرآن کی تلاوت کا تلاوت کا وقار اور اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا دیکھیں یہاں تک آپ نے شیر سنیا اب آخری فرق تک گزارش کرتا ہوں کہ جڑ جائے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا پوچھو زینب سے محمد کی شباحت کا وقار پوچھو زینب سے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا پوچھو زینب سے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا پوچھو زینب سے محمد کی محمد کی شباہت پوچھو زینب سے محمد کی شباہت کا وقار پوچھو زینب سے محمد کی شباہت کا وقار اور دین کا پرچم نہیں گرنے دیا باس نے دین کا پرچم نہیں گرنے گرنے دیا باس نے ہاتھ کٹوا کر سمحالا ہے امانت کا وقار ہاتھ کٹوا کر سمحالا ہے دین کا پرچم نہیں گرنے دیا عباس نے دین کا پرچم نہیں گرنے دیا عباس نے ہاتھ کٹبا کر سمحالہ ہے دیکھیں بزرگ موجود ہیں کربلا کو جیت کر لائی ہے ازغر کی ہسی کربلا کو جیت کر لے آئی کربلا کو جیت کر لے آئی ازغر کی ہسی یہ ہے احمد کے گھرانے کی شجاعت کا وفار کربلا کو جیت کر لے آئی ازغر کی ہسی کربلا کو جیت کر لے آئی ازغر کی ہسی یہ ہے احمد کے گھرانے کی شجاعت کا شجاعت دیکھیں یہ دو شیئر پیش کرتا ہوں جتنی قوت میرے اندر ہے آپ پہرحال اپنی ذمہ داریاں شامل کر لیں آخری دو شیئر پیش کرتا ہوں کہ یہ ہے احمد کے گھرانے کی شجاعت کا شجاعت کا وقار اور گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آلے رسول شیئر سنیں کہ گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آلے رسول قتل گاہوں سے بچانا ہے شریعت کا وقار قتل گاہوں سے بچانا ہے گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آلے رسول گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آلے رسول قتل گاہوں سے بچانا ہے آخری شیئر سنیں جناب سیدے سجاد کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے دیکھیں وارث ہیں رسول خدا کے اور جانشین ہیں بہرحال ذمہ داریاں اور امام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ آخری شیئر سلسلے کا کہ قتل گاہوں سے گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آلے رسول قتل گاہوں سے بچانا ہے شریعت کا شریعت کا وقار اور یوں ہی کہلاتے نہیں سجاد زین العابدین یوں ہی کہلاتے نہیں یوں ہی کہلاتے نہیں سجاد زین العابدین قید خانوں میں بھی رکھا ہے عبادت کا وقار قید خانوں میں بھی رکھا ہے کہلاتے نہیں سجاد زین العابدین گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آلے رسول قتل گاہوں سے بچا لائے شریعت کا وقار قتل گاہوں سے بچا لائے شریعت ایک سلوات پڑھتے ملجل کر اللہ 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 صرف دو تین منٹ اور آپ کے لئے نا ہے شیئر پیش کرتا ہوں کہ دنیا رسول کی ہے زمانہ رسول کا دنیا رسول کی ہے زمانہ رسول کا ہر شخص کی زبان پہ ہے چرچہ رسول کا ہر شخص کی زبان پہ ہے چرچہ رسول کا اور منکر کو بھی دیا گیا صدقہ رسول کا پیغام اس نے پھر بھی نہ مانا رسول کا پیغام اس نے پھر بھی نہ مانا رسول کا اب شیئر پیش کرتا ہوں گے پیغام دیکھیں پھر ایک پیغام ہے شیر پیش کرتا ہوں پیغام اس نے پھر بھی نہ مانا رسول کا ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند شیر سنیں گے ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند سب سے بڑا یہی ہے قصیدہ رسول کا سب سے بڑا یہی ہے ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند سب سے بڑا یہی ہے سب سے بڑا یہی ہے قصیدہ قصیدہ رسول کا اور دوزہ کو خلق کرتا خدا کس لیے بھلا شیر سنے تاریخ کے حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں کہ دوزہ کو خلق کرتا بھلا کس لیے خدا سب لوگ مان لیتے جو کہنا رسول کا دوزہ کو خلق کرتا بھلا کس لیے بھلا لیکن ایک چیز جہاں تک بہرحال اللہ کے پروسیجر میں جیسے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے شاید اللہ کے پروسیس میں دوزہ منانا نہ ہو لیکن بہرحال ہماری یہ دنیا کی برائیوں نے دوزہ خلق ہوئی ہے دوزہ کو خلق کرتا بھلا کس لیے خدا سب لوگ مان لیتے جو کہنا کہنا رسول کا اور چاہے مباحلہ ہو کہ وہ جنگِ کربلا جیتا ہے ہر محاصبے کنبہ رسول کا جیتا ہے ہر محاصبے جیتا ہے ہر محاصبے جیتا ہے ہر محاصبے کنبہ کنبہ رسول کا اور سب کچھ خدا نے سوب دیا ہے انہی کے ہاتھ مکہ رسول کا ہے مدینہ رسول کا مکہ ردے کے صرف دو تین شیر آخری شیر تک آپ کو لانا ہے مکہ رسول کا ہے مدینہ مدینہ رسول کا اور ہر نخصے دیکھ لیجیے سیرت کے طور پر ہر نخصے دیکھ لیجیے سیرت کے طور پر جیسے رسول ویسا نواسا رسول کا جیسے رسول ویسا ہر نخصے دیکھ لیجیے سیرت کے طور پر جیسے رسول ویسا نواسا پھر یہ تاریخ کے حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں کہ جیسے رسول ویسا شیر سن لی جائے گا کہ جیسے رسول ویسا نواسا نواسا رسول کا آپ کی سماعتوں کے تجربات کی نظر شیر کرتا ہوں کہ جیسے رسول ویسا نواسا نواسا رسول کا کوئی بھی اس کے قد کی بلندی نہ چھو سکا کوئی بھی اس کے قد کی بلندی نہ چھو سکا جس کو دیا گیا تھا امامہ رسول کا جس کو دیا گیا تھا کوئی بھی اس کے قد کی بلندی نہ چھو سکا جس کو دیا گیا تھا جس کو دیا گیا تھا امامہ دکھئے آخر میں یہ قدابان پیش کرتا ہوں اس کے بعد التماسے دعا آپ کی مرضی بیرحال آپ نے بہت خوصلہ افضائی کی اس کے لیے شکریہ اور آپ کی بیرحال دعائیں میرے شامل حال رہی ہیں سلیم بھائی شیئر پیش کرتا ہوں کہ جس کو دیا گیا تھا امامہ کوئی بھی اس کے قد کی بلندی نہ چھو سکا جس کو دیا گیا تھا امامہ رسول کا مقتل سجے ہوئے تھے قدم در قدم مگر مقتل سجے اپنا پورا فخر شامل کر لی جائے گا یہ آخری قدمان پیش کرتا ہوں کہ مقتل سجے ہوئے تھے قدم در قدم مگر روکا نہ جا سکا کبھی رستہ رسول کا یہ آخری شیئر سنے کہ مقتل سجے ہوئے تھے قدم در قدم مگر روکا نہ جا سکا کبھی رستہ رسول کا ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے شیئر سنے کہ ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے دشمن تو آج تک بھی نہ لوٹا رسول کا ہم بیڑیاں پہن کے بھی ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے دشمن تو آج تک بھی نہ لوٹا رسول کا ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند سب سے بڑا یہی ہے قصیدہ رسول کا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین یہ تھے کلیم ازغر صحاب جنوری جنہوں نے بارگاہ رسالت ماب میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا اور دیکھا آپ نے کہ ان کا پڑھنے کا انداز بھی جدا ہے اور ان کا شیر کہنے کا انداز بھی ایک الگ ہے اور وہ شائر اہل بیت کی حیثیت سے دور دور تک انہیں جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ہم نے ان سے درخواست کی تھی اور انہوں نے اپنا کلام پیش کیا ناظرین اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اسے پروگرام کو آگے بڑھائیں تو اب اگلے اپیسوڈ میں وقار سخن کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ